شریع احمد سعید ملی حبادی ایرمین صاحب میں ایک آزاد ممبر ہوں اور آزاد ممبر جو ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے لہذا میں ایک عام آجمی ہوں اور ہندوستان کے تمام عام آدنیوں کی طرف سے میں آپ کو ہندوستان کا دوبارہ نائب صدر جمہوریہ منتخب ہونے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس ہاؤس میں جس اتفاق رائے سے تمام لوگوں نے آپ کی ان تمام خوبیوں اور اوساب کی تعریف کی ہے جس کا ہم لوگ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں مشاہدہ کرتے رہے ہیں یہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ آج ہندوستان کی اس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے موزز ممبران نے بہت بھاری اکثریت سے جو ہندوستان کے کرور و کرور عوام کی نمائندی کرتے ہیں انہوں نے آپ کو منتخب کیا دوبارہ یہ آپ کا دوبارہ انتخاب جو ہے اس بات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ آپ کو پہلی بار جب منتخب کیا گیا تھا تو جن لوگوں نے اس در نایاب کو پہچانا تھا وہ جوہری جنہوں جن کی نظر میں جن کی نظر آپ کے اوپر پڑی تھی اور انہوں نے آپ کے جیسے ایک موٹی کو نکالا تھا تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی پانچ برس تک آپ نے اس ہاؤت کو جس طرح سے چلایا جس اہدہ جلیلہ پر آپ فائد رہے ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے میں تو ان جوہریوں کے نظر انتخاب کو بھی داد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس در نایاب کو یعنی اس موٹی کو خاص سے جانے نہیں دینا چاہیے یہ ہماری جمہوریت کے نگینے میں ایک آبدار اور تابناک ایک نگینہ ہے لہٰذا اس کو یہاں رہنا چاہیے تو میں اپنی طرف سے ہندوستان کے تمام آدمیوں کی طرف سے کیونکہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ کو تہہ دیل سے مبارک بات دیتا ہوں اور یہ اس بات کی بھی مبارک بات ہے کہ آپ نے جس تہذیب اور شرافت اور شائستگی اور اخلاق اخلاق کے ساتھ اس ہاؤت کو چلایا ہے اور لوگوں نے آپ کی سرانہ کی ہے یہ آپ نے سب کا دل جیتا ہے آپ کے لئے سب کے دلوں میں ازت اور محبت پیدا ہوئی ہے یہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کیونکہ لوگوں کا دل جیتنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ نے لوگوں کا دل جیتا ہے آج اتفاق رائے سے پورے ہاؤس سے جو کیا ہے اور اس جو کچھ یہاں کہا گیا ہے اس کو ہندوستان کے تمام لوگ اس کو شیئر کریں گے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اپنے طرف سے تہہ دیل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی عمر بھی زراز ہو اور صحیح بھی بہت اچھی رہے ہم آپ کو اس قدرہ جلیلہ پر پانچ ساتھ تک کامیابی کے ساتھ اپنے فرائضہ انجام دیتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کے پیشتے ہیں میں محدودار پر denk کسی ہوتی ہوتا ہے لیکن میں ہے کہ کسی ہوتا ہوتا ہے ہتا ہوتا ہے سرورتا ہے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے موسیقی ڈایدروی صاحبان جا رئیم جاوو، companies کا دوست اور مجات اچھا من المتحدث ہے هم اچھا مج merchandise ہم لاستم اطاف کردما ہم اچھا رہا بچی نظیر بکھتر ہیں مجھے امید کرنے کے لئے کرنے ب�ے لوگوں کرنے کا مجھے مجھے ایر مرک رہا گرار میں بھی مشہارہ رہا امید آمانا ہے ایک بہت 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 ای نظر خود کاری شروع جب سکاشا ہے گروہ اس ہے ایروں کو ایک مجھے اپنیرا رہا پاکٹے ہیں مجھے اور مجھے ایرے ہیں لکھکاری چیاری کے لئے مجھے اپنیرا ہے ایرے کاری ساتھ رہات کے لئے اگل ساتھ رہا نمیت ہے یعنید ہے جس لاحقا ہے کہ اسزم کی بلک میں کوئی چلے لئے خود رہا کی میں دوسرہل سکتہ کیا ہماریہ بہاندار کے لئے پر بختبات ہمارڈکی ملک کا حاملہ میں کوئی رہا بہاندار میں مجھے کے لئے شہر سبزار ہے اور سینے معنی اس کے لئے پڑھ رہا کے فئے اور اس کو معنی کے لئے حدود نے دوسرہ کیا ہمارے کے لئے کہ ہمارڈا اکماروں کے لئے کیا طرف ہے آپ کو مجھے بہاندار کرتے ہیں لئے کیں ہمارے کے لئے شئی کنٹ جو سپر دوسرہ کے لئے حرمان صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں آپ کو اس دوبارہ اس آلہ ہودے پر منتقبون پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی سرپرستی میں پانچ سال اس ہاؤس کا ڈپٹی چیرمن رہنے کا موقع مجھے اللہ نے عطا کیا میں آپ کو نزدیک سے دیکھا ہوں آپ کی جو اس ہاؤس کے بارے میں اس ہاؤس کی گریمہ کو اونچہ رکھنے میں جتنا کنسرن میں نے آپ کو دیکھا ہے جیسا کہ آپ نے اس ہاؤس کو اس کی سپریمسی کو برخرا رکھنے میں آپ کوئی قصر باقی نہیں رکھے یہاں تک کہ ایسے موقع آئے اس ہاؤس میں جو بہت ہی مشکل موقع تھے اس وقت پر بھی آپ نے جو چھیر کی ذمہ داری ہے وہی نبایا اسے کمپلشن میں آکے کوئی ڈیسیشن آج آپ تک نہیں یہ سب سے بڑی آپ کی کامیات ہے کبھی کبھی آپ ڈیبیٹس کو اتنا امپارٹنس دیتے ہیں کہ آپ ہر میمبر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کہنا ہے ہاؤس میں کیجئے ڈیبیٹ کے ذریعے سے کریے اور ہاؤس کو کبھی ڈیسٹرپ مات کیجئے یہ آپ کا رہے ہیں میں امود کرتا ہوں کہ آپ کے یہ پانچ سال جو آپ کو موقع اللہ تعالی نے دیا ہے کہ ایک نئی شکل پیدا کریں گے آپ تاکہ اس ہاؤس میں کبھی ڈیسٹرپ مات نہ ہو کبھی لوگ ویل پوئے آنے کا موقع نہ ہو ڈیبیٹ کے ذریعے سے ملک کے جو بھی مسئلے ہیں وہ حل کر سکیں گے کیونکہ آپ نے کبھی بھی ان پانچ سالوں میں ایک بل بھی دن میں پاس نہیں کیا یہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی ہے میں دوبارہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کے یہ پانچ سال اور شاندار رہے اور اس ملک کی ڈیموکریسی اور مضبوط ہو آپ کے خیادت میں شکریہ شریف 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 سب سے پہلے میں آپ کو بدھائی زینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی حلمت کی کہ آپ پھر سے واپس اس ہاؤس پہ آگئے اس کے باوجود کی آپ کو ہم لوگوں نے بہت پریشان کیا مجھے یاد ہے بہت جب آپ شروع شروع میں آئے تھے شاید ہم لوگوں نے بہت سے کٹو شبد بھی استعمال کیے مگر آپ نے اس کو بہت سندرتہ سے اور بہت گمہرتہ سے اور بہت ڈگنیفائیڈ طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا اس لیے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت ہمت کی سر آپ کو بدھائی اور بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس ہاؤس میں بہت سی چینجز آپ لائے ہیں آپ نے کوشش یہ کی کہ وقت question hour کے وقت برباد نہ کیا جائے باتیں کی جائے سوال کیے جائے اور ministers کوشش یہ کریں کہ وہ جواب بھی طریقے سے دیں اور ایک چیز آپ نے جو کی special mention جو ہے وہ آج کل لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ table کر دیا جاتا ہے تو میں ڈر رہی تھی کہ شاید آج بھی ایسا ہی موقع کچھ ہوگا اور ہم لوگوں کو آپ کو بدھائی دینے کا موقع نہیں ملے گا اور آپ کہیں گے بھئیہ سب special mention کی طرح لکھی ہے اور سائن کر کے ٹیبل پہ رکھ دیجئے question آور رد نہیں کرانا ہے کیونکہ آپ اس سمائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگوں سے آپ کی طرف کوئی ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی چیز ہوئی ہو یا آپ کو we have disregarded your chair in any way please give us an opportunity to make up for it this time ایک شب کہنا چاہوں گی ایک چھوٹا سا کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کیا کچھ سے مافی مانگی کچھ کو ماف کیا بھارت کے مہان دیش کے مہان دیش کے اپراستپتی بننے کے لیے میں بہت بہت دھنواد اور مبارک بات دیتا ہوں سر ہم لوگوں کو دو سال اس ہاؤس میں لگاتا رہے لور ہاؤس میں یہاں آنے کا موقع ملا اور جو ہم نے دیکھا کہ نیتا کے سممند میں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ نیتا کے پاس میں دل تو ہوتا ہے لیکن دماغ کی کمی ہوتی ہے اور بیرو کریٹس کے سممند میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس میں دماغ تو رہتا ہے لیکن دل کی کمی رہتی ہے لیکن کرانتی وہی ہوتا ہے جہاں دل اور دماغ دونوں ایک دسا میں کام کرتا ہے اور آپ ان مہاپرسوں میں ہیں اور آج میں اس بات کا گرب ہے کہ آپ کے جیسے سکچم جن کے پاس میں دل بھی ہے دماغ بھی ہے پردان منتری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں راست پتی ہیں دیش کو چلانے کی جو جمعباری ہے اور سنسد کو چلانے کی جو جمعباری ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو بہت ہی فقر ہے ہم لوگ بہت دلت پریبار سے آتے ہیں کچھ ہے پچھری جاتی سے آتے ہیں سنسک سماس سے آتے ہیں دیش میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ایک بار بابا سامبیرکر سے لوگوں نے پوچھا کہ امبیرکر صاحب آپ ہمیشہ دلت کی بات ہی کیوں کرتے ہو تو بابا سامبیرکر نے کہا کہ اس دیش میں سات سو سے ادھیک میمبر اپارلیمنٹ ہیں اور جدی ہر لوگ اپنے اپنے ایک میسن کو بنا لیں تو دیش کی کوئی سمسے آچھوتی نہیں رہ جائے گی جس لئے ہم لوگ کوسیز کرتے ہیں کہ جو سماج کے گریب برک کے لوگ ہیں دلت ہیں پچھرے ہیں سنکھک ہیں مہلائیں ہیں اونچی جاتی گریب لوگ ہیں ان کی سمسیاؤں کو آپ کے سامنے میں رکھیں اور جو بڑے بڑے بکٹ بڑی بڑی سمسیائیں ہیں دیش کو چلانے کے لئے آپ کے سامنے میں آتے رہتے ہیں اور آپ نے کوسیز کیا ہے کہ یہ جو سوشل جو ریولیوشن ہے جو ساماجی کرانتی ہے اس ساماجی کرانتی کی ادھار کو بوجھنے نہیں دیا جائے جو سانسکرتی کرانتی ہے وہ چل رہے اور دیش بھارت ایک بگیچہ ہے اس بگیچہ میں ہر طرح کے پھول ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں دلت بھی ہیں برمن بھی ہیں اور بگیچہ کا وہی مالی اچھا ہوتا ہے جس بگیچہ میں ہر طرح کا پھول کھیلتا ہے اور اس پھول کو اس چمن میں کھیلنے کا موقع دیں یہ آپ سے آپ نے پہلے بھی کیا ہے آپ سے آج بھی امید ہے اور میں آپ سے باپ کے درگائیو کے لئے میں آپ کو پھر سے دھنے بات دینا چاہتا ہوں آپ اسی طریقے سے راست کی سبا کرتے رہیں اور ہم لوگوں کا مارک درسن کرتے رہیں انہی سب کامناؤں کے ساتھ بہت بہت دھنے بات تینکیو چودری منور سلیم ماننی ہے دیش مہدے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نائب صدر بننے پر ایوانِ آلہ کا صدر بننے پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنی اور سے اپنی پارٹی کی اور سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور عدیقش مہدے اس بات کے لئے بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ گاندھی کے اس دیش میں جہاں رحیم رس خان اور کبیر پیدا ہوئے آپ دنیا کے اندر صرف اپراس پتی یا راج سبا کے عدیقش نہیں بلکہ دھرم نرپیستہ کی ایک مضبوط مثال ہے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کا دوبارہ بننے سے کہ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ دھرم نرپیستہ بول بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جتنا ہم نے گمان کیا تھا ہم اپنے آپ کو بھی گوروان بھی پاتے ہیں کہ آپ کی اس تاریخی مشن میں ہم بھی شامل ہوئے اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو مشن کمزور کو مدد کرنا ہے وہ جاری رہے گا اور ہم سردسوں کو آپ اس طرح دوائے دیتے رہیں گے بہت بہت دھنیواد میری اور سے میری پارٹی کی اور سے شریف مطین نازنین فاروق ک splیش رہے گے چیز ڈیسیو مجرDIO بہت 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 جو ن Tabarlاندین بہت 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 چین بہت 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 ہم인지 ایسا جو مدینہ کی ایسی ای سیادہ شکلی بازجائیں تم دور سے ہماری وقت ہماری دنسانی کی مجلود بچون مجلود کی حوالت میں ہمارے بھی اماری شئیڑی مجلود کی ایسی بہتر ہوتی اور یہ مجلود کی ایسی طرح ہماری براغ بانچروں کے لئے ہوتا ہوتے ہیں ہماری بناسبت ہوتا ہے کہ ہماری نئے نئے ایسا ہوتا ہے باہر ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے یہ سب سے حالا ہوتا ہے شباز شکلائی شکلائی دھنواز سباپتی جی کسی بھی چیئرمین کے لئے اس سے سکھت بات کیا ہو سکتی ہے اس صدن کے اس کونے سے اس کونے تک اتنے اچھے بیچار اتنا سممان کسی چیئر پرکٹ کیا گیا ہو میرے خیال سے ہم سب کے لئے گھرم کی بات ہے آج اپنی دوسری پاری آپ شروع کر رہے ہیں اور پہلی پاری کا ہمارا جو انبھو ہے اسی کے آدھار پر آج سارے صدستوں نے اپنے بیچار بیٹھت کی ہے اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کی پہلی پاری کتنی شریشت رہی اور اگر کسی کی پہلی پاری اتنی شریشت ہے تو دوسری پاری سرو شریشت ہوگی اس میں کوئی شک رہی نہیں جاتا ہے آپ نے جیسا کہ جیہ جی نے بھی کہا اور پریم گپتہ جی نے بھی کہا اور پردھان منتری جی اور نیتا پرتپکش سب اپنوں اپنے بیچار بیٹھت کی ہے آپ سائد واحد ایسے سبھاپتی ہیں جنہوں نے راجی سبھا میں ریفارمز لانے کی کوشش کی کن کے پروسیجرز کو کیسے ہم بدل کے جیادہ سے جیادہ یہاں پہ ڈیویٹ کرا سکیں جیادہ سے جیادہ سمیہ کا سدپیو کر سکیں اور کیسے ایسی ٹائمنگ ہم کریں تاکہ جو سدن کا بیجنس ہے اس کا نقصان نہ ہو اس ہی ہے کہ اس میں ابھی پوری طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں اگر آج سدستیوں کی بھاونہ چیئرمین کے پرتی ایسی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ویچاروں سے بھی آگے سہمتی ویقت ہو کے وہ آپ کے جو ویچار ہیں وہ لاغو یہاں پہ ہوں گے تاکہ سدن کی پرکریہ اور سچار روپ سے چل سکیں اور یہاں پہ ویعاپک بیجنس کا جو کونسپٹ ہے وہ لاغو ہو سکیں تو اور جیسا کہ پرہیم گفتیج نے کہا سب کو یہ بات صحیح ہے اس کو کہنے میں کوئی گوریج نہیں ہونا چاہیے راجنیتی باتوں پر چرچہ کرتے کیسے کام چلے گا لیکن آپ نے مجھے ہوئے پریپک و راجنیتا کی چھوی کو یہاں پر درشت کیا پچھلے پانچ سال اور جہاں جرورت سمجھی وہاں پوٹ نیتیگ کے روپ میں بھی آپ نے کار کیا تو دونوں چیچوں کا جو سمسرن ہمیں ملا ہے اس سے صدن بہت اچھا چلا ہر ویقت تکھوش ہے اور بس ایک ہی ہے کہ آپ کا جو مجاز ہے آپ کا جو سبھاؤ ہے اتنا اچھا ہے کہ آپ اگر گسے میں بھی ہوتے ہیں کڑا مجاز بھی کرتے ہیں تب بھی مسکرہ دیتے ہیں تو سب لوگ جو ہے پھر اس کو کہ مانتے کہ چیئر من کو تم بات کر کے معاملے کو سلجھا لیں یہ جو آپ کی خاصیت ہے یہ آپ کی شخصیت ہے اس پہ ہم سب لوگ قربان ہیں اور آپ کو بہت بہت آپ کا سواگت کرتے ہو ہم آپ کے پھر سمبان بیٹھ کرتے ہیں دھندہ بات Thank you Honorable Leader of the House and Prime Minister Honorable Leader of Opposition Honorable Members of the Council of States of the Parliament of India By a happy coincidence and five years to date I stood before you in this August House to be told about its uniqueness as a Chamber of Elders and a Chamber of States in our Republic It has been my privilege to witness both aspects of this functioning in good measure The honour bestowed on me of being called upon by the sovereign will of the Members of Parliament to shoulder this responsibility a second time is doubly humbling I accept it in all humility and shall endeavour to live up to your expectations to the fullest extent possible Honorable Members in our Union of States the Rajya Sava has been entrusted by the Constitution with legislative and deliberative responsibilities Both unavoidably also relate to public concerns in an era of rapidly changing expectations pertaining to good governance property in all aspects of public life justice inclusive growth societal cohesion and social peace The transition in public mood from passive receptivity to active quest in qualitative and quantitative terms is real and urgent Our responses consequently have to encapsulate these emerging trends in public perceptions This would necessitate closer and longer deliberations to ensure greater accountability on the one hand and on the other a sharper awareness of changing requirements in legislation This House can and must attend to both meaningfully Some little steps in this direction have been taken We should together explore the possibility of more through procedural and procedural adjustments The Parliament is the highest forum of democracy Time has produced a deepening of the democratic process It has also opened up numerous points of dissent The latter necessitates democratic accommodation Such accommodation and adjustment is produced through a focused discussion which must remain the creed and dharma of this house Democratic practice allows room for discussion as well as agitation Neither however should intrude upon the space earmarked for the other Allow me to recall once again The words of our first Vice President Dr. Sarwapalli Radhakrishan of revered memory and I quote A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities A democracy is likely to degenerate into tyranny if it does not allow the opposition groups to criticise fairly freely and frankly the policies of the government But at the same time the minorities also have their responsibilities While they have every right to criticise their right of criticism should not degenerate into willful hampering and obstruction of the work of parliament All groups therefore have their rights and their responsibilities End of quote I do venture to hope that all sections of the house would seek to achieve this laudable objective The manner in which we attend to our business is watched by the citizen body with a discerning eye I thank you profusely for the warmth of your welcome Jai Hind that in which has out of the the I went the